ٹھیک ہے ٹھارٹی ٹو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے ٹھارٹی ٹو سے چلیں ان کے طرح سے دو پیچھے نا یہاں سے شروع کرتے ہیں پیج نمبر ٹھارٹی ٹو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب علا عربیت بین یدیخ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ٹھارٹی ٹو ادرسل خامیس پانچوں سبق اترکیب الناویہ گرامٹیکل سرکچرز التدریب الاول تبادل سوالا والجوابا بن صاحبہ آپ یہاں سے ریڈنگ کرو کریں التراکیب النحبیا نحبی ترکیب التدریب الاول تبادل سوال والجواب آج زمینی کا کماپ المثالین اپنے دوست کے ساتھ سوال جواب کا توادلہ کریں جیسا کہ نیچے دوتی کی دو پسالوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پہلی تصویر میں بن صاحبہ آپ سوال پوچھیں اور آنیا صاحبہ آپ کو جواب دیں گی چلیں پوچھیں بن صاحبہ سوال میں پوچھوں سوال جی آپ سوال پوچھیں وہ آپ کو جواب دیں گی آگے سے حلانتہ ترکیون جی آنیا صاحبہ جواب دیں آنیا صاحبہ ‫ آمنا ترکیون آمانا ترکیون آمانا ترکیون ٹھیک ہے 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 اب آنیا صاحب آپ سوال پوچھیں اور یہ بن صاحب آپ کو جواب دیں گی ٹھیک ہے 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 اس میں سے کوئی لفظ ذرا پوچھنے تو پوچھ لیں پھر ہم آکے چلتے ہیں اگلے سفر پیار دس و خامس اتدریب الثانی ہاتھی جملن کمافل مثال جیسا کہ مثال میں دیا گیا ویسا آپ ایک جملہ لائیں تو مثال میں نے دیا دو لفظ دیئے ہوئے پہلا لفظ ہے اخ اور دوسر لفظ ہے مدرس ہم نے جملہ اپنے حاضر اخی ہوا مدرس یہ پروفیسر ہے مین چیز اس میں یہ انہوں نے ہمیں کرنے کو دیئے کہ کسی کو ہم اپنا کیسے بناتے ہیں تو لفظ تھا اخ اپنا بنانے کے لئے ہم نے یا لگا دیا تو لفظ بن گیا اخی میرا بھائی یہی کام ہم نے ہر لفظ کے ساتھ کرنا ہے اس میں جیسے اگلی تصویم میں لفظ ہے اخت اخت کا مطلب ہے بہن ہم نے اس کو اپنی بہن بنانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے آخر میں یا لگا دیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا اختی میری بہن اسی طرح صدیق کہتے ہیں دوست کو اس کو ہم نے اپنا دوست بنانا ہے تو آخر میں ہم لگا دیں گے یا صدیقی میرا دوست اسی طرح صدیقہ لفظ ہے کہتے ہیں میری دوست کو اور صدیقہ کہتے ہیں فیمر فرینڈ کو سہیلی کو صدیقہ کہتے ہیں تو ہم اس کو اپنا بنانے کے لئے اس کے آخر میں یا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا صدیقتی میری دوست پھر لفظ ہے اخت اخت اس کے ساتھ یار لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا میرا بھائی اخت اس کے ساتھ یار لگا دیں گے تو میری بہن تو اب آپ نے اسے کرنے باری باری نہ تینوں نے آنیا صاحبہ پہلی تین تصویروں کا آپ نے جواب دینے اور اگلی کا دوسری دیں گے بن صاحبہ بنائیں گی جملہ ہر تصویر کے حساب سے جملہ بنائیں آنیا صاحبہ ہر تصویروں کا دوسری دیں گے ہر تصویروں کا دوسری دیں گے ہر تصویروں کا دوسری دیں گے ہی یا تبیبہ ہی یا تبیبہ ہی یا تبیبہ ہے ٹھیک ہے ہاں یہ میری مہن ہے یہ مہنی ہے ٹھیک ہے تو میں چیز ہم نے یہ سیکھی ہے کہ کسی کو اپنا بنانے کے لیے ہم آکر میں یاد لگا دیتے ہیں اور مردوں کے لیے ہوا استعمال کرتے ہیں اور ہی یا عورتوں کے لیے اب آگے چلتے ہیں تدریب السالس بن صاحبہ سوال کا مطلب دائیں تدریب السالس سوال اپنے دوست کے ساتھ سوال جو آپ کا تبادلہ کریں جیسا کہ مثال میں ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس سوال کو ٹھیک ہے کریں آگے جاری رکھیں نہیں ہے یہاں میں اچھا تو آپ کیوں جو شارک سوال پھ رکھیں تیسا مرت Receiver جو شارقабат سوال پھؤٹو پڑیں اس کو من اینا انتی انا من ترکیہ من اینا انتی آپ کہاں سے ہیں جواب نے اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اگلی تصویر من اینا من اینا ہوا من اینا ہوا وہ کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے سوال کا ترکی کا سوال میں ذکر ہی نہیں ہے من اینا ہوا شام کا بھی ذکر نہیں ہے سوال میں سوال ہے من اینا ہوا وہ کہاں سے ہے ہوا من سوریہ وہ شام سے ہے ٹھیک ہے اگلی تصویر پر آجا آنیا صاحبہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انتی وہ کہاں سے ہے غلط انتی کا کیا مطلب ہے آپ کہاں سے ہے صحیح ہے ان اینا من واکستان ٹھیک ہے آنیا صاحب آپ کو سارے کی سمجھ آگیا ہے یا پوچھتی ہے کچھ چیز سمجھ آگئے کیا آپ کو ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں آگے ہے تدریب الرابعہ ہاتھی جملن کما فی المثال آنیا صاحبہ اس سوال کے کیا مطلب ہے ہاتھی جملن کما فی المثال ہاتھی جملن کما فی المثال جیسا ہاتھی جملن کما فی المثال بس ہم نے آدھ نام کو اپنا نام بنانا ہے آخر میں یا لگا دیں گے اسمی خالد میرا نام خالد ہے اس میں لگانا ہے بلکو ٹھیک ہے تو پڑھیں سب کو پڑھیں ان کو ٹھیک ہے آگے اگلی تسویر ٹھیک ہے اگلی سوال پڑھیں تدریب الخامس ہاتھی جملن کما فی المثال جملہ لائے جیسا کے مثال میں ہے آل مثال آنا ترکی میں ترکی سے ہوں میں ترکی ہوں آنا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں آگے آنا سوریہ آنا من سوریہ آنا مصریہ آنا من مصر ٹھیک ہے اب آنیا صاحبہ آپ پڑھیں as well آنا پاکستانی آہ مطلب یہ بتائیں ہم 요 میں پاکستانی ہوں آنا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں آنا آنا من ترکیہ میں ترکیہ ہوں آنا ترکیہ میں ترکیہ ہوں ٹھیک ہے اگلے صفحے پہ آج ہیں ملخص اتراکیب جو کو جب یہ ہم نے پڑھا ہے ان سب کا خلاصہ یہاں پہ لکھا ہے ان تراکیب کا تو ہم نے اس کو سر پڑھنا ہے انا طالب ہوں میں طالبیل ہوں انا مدرس ہوں میں مدرس ہوں میں پروفیسر ہوں انا طبیب ہوں میں ڈاکٹر ہوں انا مصری ہوں انا میں مصری ہوں انا ترکی ہوں میں ترکی ہوں انا سوری میں شامی ہوں انتہ طالب ان آپ طالبیلہ میں انتہ مدرس ان آپ پروفیسر ہوں اس طرح ہم نے ان لفظ کو سب کے ساتھ جوڑنا ہے آنیا صاحبہ آپ اس کی ریٹنگ شروع کر دیں جہاں غلطی ہوگی آپ کو بند صاحبہ بتا دیں گی انا طالب ہوں میں پٹنٹ ہوں انا مدرس ہوں میں پٹنٹ ہوں میں پٹنٹ ہوں میں پٹنٹ ہوں میں مصری میں میں پٹنٹ ہوں انا سوری میں ترکی ہوں انا سوری میں شامی ہوں انا سوری انا سوری میں شامی ہوں انا طالبات ہوں میں پٹنٹ ہوں اب آپ نے پڑھنا تھا انتہ تالیبون انتہ تالیبون انتہ مدرس ہوں میں سوری میں پٹنٹ ہوں چلیں وہی پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں پڑھیں انتہ تالیبون بوسکتھ сор ٹکی ہیں انتہ تالیبون انتہ تالیبون انتہ تلیبون عجل صوتی ہے لطوری شامد ہے وہ طالب و تالویرس ہے وہ بدر رہی ہے انتہائی ہے وہ تکرات رہا ہے وہ اپنے کی ہوسکے ہیں وہ آپ کی ہوسکے ہیں وہ شامد ہے خیلق ہے آگے سیکنڈ والا پڑے انتی 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 غلط مطلب ہے انتی آپ ہمم آپ آپ طالبہ ہو آپ طالبہ ہو انتی مدرسہ تو آپ دینی استانی مدرسہ آپ استانی ہو آپ استانی ہو انتی ہی ساتھ سبیبہ تو آپ کے لئے دفتے ہو ٹھیک ہے آگے آپ ہنسری ہو آپ ہنسری ہو انتی ترسی ہو انتی سوریا آپ سوری ہو ٹھیک ہے یا طالبہ ہو وہ طالبہ ہے یا مدرسہ تو سانی ہے ہے وہ ہے چیہ ہے ہے ٹھیک آگے جواب نہیں دینا سوال پڑھنا ہے منائنہ انتہ سوال کا مطلب بتا دیں منائنہ انتہ کیا مطلب ہے منائنہ انتہ آپ کہاں سے ہو ٹھیک ہے آگے آگے منائنہ انتہ منائنہ انتہ وہ کہاں سے ہے منائنہ انتہیہ وہ کہاں سے ہے ٹھیک ہے آگے نمبر فور پہ آجیں آگے منہ میں باکستان آگے باکستان انتا میں ترکیہ انتا میں ترکیہ انتا میں ترکیہ ٹھیک ہے آگے آجیں نمبر پانچ پہ اب یہ جو نمبر پانچ پہ سوال لکھیں ان کا نمبر چھے میں جواب بھی لکھا ہوا ہے پہلے آپ نے سوال پڑھنا ہے پھر نمبر چھے سے اس کا جواب بھی بتانا ہے نامانا پاکستانی نامانا پاکستانی نامانا پاکستانی یہ اب سب کے ساتھ پڑھوں اسے سب کے ساتھ پڑھیں الانتا ترکی الانتا ترکی نامانا پاکستانی نامانا پاکستانی ٹھیک ہے ساتھ ساتھ مطلب بھی بتایا کریں اس کے بعد اگر آپ نے پڑھنا ہوا تو پڑھ لینا ایسے ہی آسان یہ ہے اس لئے میں نے آپ سے یہ نہیں کہا ان کو مشکل ہو رہی تھی اس لئے میں نے کہا یہ پڑھ لے ساری باپستانی جو جو ساتھ نامانا پاکستانی نامانا پاکستانی آگے نمبر سات کیا مطلب ہے حاضر آخی یہ میرا بھائی ہے ٹھیک ہے حاضر صدیقی حاضر صدیقی حاضر صدیقی کھولا ہی ملکی خاضر ہی اکتی یہ میری سبی میری دونس ہے خاضر ہی سبسو سبسو یہ میری دونس ہے اختی کا مطلب بہن میری بہن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا بند حلانتی تلوی دیتا کرے حاضر صفہ بند صاحبہ کیا آپ یہ پیج پڑھنا چاہیں گی اگلے صفیہ دس سادیسہ چھتا سبق یہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں بن صاحبہ اب آجیں اور سنیوی چیز کی سمجھ ٹھیک ہے اولاً سب سے پہلے ہیں سب سے پہلے ہیں سب سے پہلے ہیں پہلے مشاقشتہ میں واعید سنے وجہوں سے سنے اور ان کو شمار کریں ٹھیک ہے دھوڑائیں واعید کا مطلب ہے دھوڑائیں سنے اور دھوڑائیں سنے اور دھوڑائیں خالد خلید خولہ خدیجہ بھائی ٹھیک ہے آگے سنے اور دھوڑائیں ٹھیک ہے اچھا بن صاحبہ جن جن لفظ کے مطلب آپ کو آتے ہیں وہ آپ مطلب بھی ساتھا بتائیں خرپ رہا جی گر پڑھنا ٹھیک ہے گر پڑھنا صحیح ہے خبیرن بخبر ماہر بندے کو بھی کہتے ہیں خبیر سر کیا ماہر بندے جو ہوتا ہے ایکسپرٹ بندہ اس کو بھی خبیر کہتے ہیں جان کرے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا خانہ دھوکہ دینا بیٹری ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جب میں ویڈیو اس کے ڈالوں گا نا اس پر آپ کو ان سب کے مطلب لکھے ہوئے نظر آئیں گے تو وہاں سے اگر کوئی سپیلنگ دیکھنا بہا تو وہاں سے دیکھ سکتی ہیں آگے پڑھیں کر رہا دوہرانا کر رہا کا مطلب ہے پیرون پڑھنا کر رہا کا مطلب ہے پسپائی اختیار کرنا پسپائی پسپائی اختیار کرنا ریٹریٹ جنگ میں جو پسپائی اختیار کرتے ہیں وہ ہی پسپائی پسپائی اختیار کرنا کر رہا پسپائی اختیار کرنا کبیرون بڑا ٹھیک ہے صورت گرہن صحیح ہے کانہ تھا ٹھیک ہے کعویہ کسا کیا مطلب ہے کعویہ ایک کیمیکل ہے اس کا نام ہوتا ہے کعویہ جس کو ہم انگلیس میں کاسٹک کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک مشین ہوتی ہے جو ہم لوئے جوڑنے کے لئے اسمائل کرتے ہیں انگلیس میں اس کا نام ہے صورت گرنگ آئیرن اس کو بھی ہم کعویہ کہتے ہیں تو یہ دو مطلب ہیں اس کی ایک کیمیکل ہے کاسٹک اور دوسرا صورت گرنگ آئیرن ایک مشین ہے جس سے ہم لوئے کے دو پیس جوڑتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کعویہ آگے خراب ہو جانا نخیرہ خراب ہو جانا جی مخارہ کیا مطلب ہے پانی کے اندر ہرکت کرنا مخارہ موف تھرو وارٹر پانی میں ہرکت کرنا اگلا لاز فخاخ سارو آپ کر دیں ادھر سے ٹھیک ہے فخاخ جمع ہے فک کی فک کی جمع فخاخ اس کا مطلب ہے ٹریپس ایک سے زیادہ ٹریپس پھر لفظ ہے نخیر نخیر کا مطلب ہے سنوٹ یعنی کہ ناک سے آواز نکانا نخیر کا مطلب ہے ناک سے آواز نکانا سنوٹ پھر مخارم مخارم کہتے ہیں ایسی پتلی سرفیس کو جس میں بہت سارے سراخ ہوں جیسے کہ نیٹ ہوتا ہے انگلیس میں اس کو پرفیوریٹڈ کرتے ہیں آگے ناکیرہ کا کیا مطلب ہے اردو میں ہم اس کو ناکیرہ اس میں ناکیرہ عام چیز ناکیرہ عام چیز ہوتی ہے اس میں ناکیرہ اردو میں ہم کہتے ہیں ناکیرہ عام چیز اور مکہ رہا تدبیر کرنا جی تدبیر کرنا مکر کرنا کننگ پراؤ ٹھیک ہے آگے سر کرتے آپ یہاں سے ٹھیک ہے فکا کا مطلب ہے تاوان فکا کا مطلب ہے تاوان انگلیس میں اس کو رینسم کہتے ہیں پھر لفظ ہے ناکیر ناکیر کا مطلب ہے انکار کرنا مکرم عزت دینا مکرم کا مطلب ہے عزت دینا پھر لفظ ہے فخ فک کی جمع فی خاخ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے فک کا مطلب ہے ٹرپ پھر لفظ ہے مسخہ مسخہ ہم نے لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں چیرہ مسخ کر دیا یعنی مسخ کر دینا ڈی فارم کر دینا بغاڑ دینا ساخہ کا مطلب ہے اکیڑے کا نام ہے ساخہ ساخہ اکیڑے کا نام ہے مسلوک کیتے ہیں یہ چمڑی اتا دینا مسلوک کا مطلب ہے چمڑی اتا دینا جانوں کی ہم چمڑی اتا دینا زبا کرنے کے بعد نسخہ کا مطلب ہے کاپی کرنا پھر لفظ ہے فک فک کا مطلب ہے جبڑا جبڑا پھر لفظ ہے مسخہ مسخہ کا مطلب ہے پکڑنا کیچ کرنا ساخہ مطلب ہے رگڑنا ساخہ رگڑنا ساخہ رگڑنا رب کرنا پھر لفظ ہے مسلوک کیتے ہیں فنی پرسن کو ایمیزنگ پرسن کو انٹرٹیننگ پرسن کو مسلوک کیتے ہیں مزاہی آدمی جو مزاہ کرتے ہیں ہم کافی پھر لفظ ہے نسخہ نسخہ کا مطلب ہے سیٹیسیزم یعنی کے بہت ہی ہوئی زہد بندہ سمجھ لیں جو زہد ہو تو کوئی اختیار کرتا ہے اچھا مطلب آپ لوگ یہ نوٹ کر لینا جب ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ان کے سپلیں لکھے میں نظر آ جائیں گے وہیں سے نوٹ کر لینا ابھی آنیہ صاحبہ آپ ان لفظوں کی ریڈنگ کریں اور ریڈنگ آپ نے اس طرح کرنی ہے پہلے آپ نے پڑھنے خر رہا پھر پڑھنے کہہ رہا تو اس طرح پڑھنا ہے کہ ان دونوں کی آواز میں تو اسہ فرق ہو خواہ اور کیف کی پرناسش میں فرق ہو پڑھنا شروع کر دیں آنیہ صاحبہ خر رہا ٹھیک ہے آگے کر رہا کہ رہا کر رہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے ہم 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 خبیر کبیر خبیر 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 خصوف 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 ٹھیک ہے اچھا ایک بار نوٹ کریں یہاں پہ خواہ اور کاف کا مخرج آپ دونوں کو پتہ ہے خواہ جو ہوتا ہے ہم بالکل جو موک ہمارا آخری حصہ اور زبان کا جو آخری حصہ اس کو ہم اوپر کے تعلق کو ٹیچ کرتے ہیں پھر آواز نکلتی ہے خواہ کی خواہ زبان کا آخری حصہ اوپر کے تعلق کو ٹیچ کرتے ہیں تو پھر آواز نکلتی ہے خواہ جبکہ جو کاف ہے اس میں جو زبان کا درمیانی حصہ ہے یہ اوپر کے تعلق کو ٹیچ کرتے ہیں تو پھر آواز نکلتی ہے کیا اس طرح یعنی کہ خواہ تو اس میں یہ فرق ہے خواہ میں زبان کا آخری حصہ اوپر کی ٹالو کو ٹیچ کرتے ہیں اور کاف میں زبان کا درمیانی حصہ اوپر کی ٹالو کو ٹیچ کرتے ہیں پڑھیں آگے ناخیرہ 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 ناکیرہ ٹھیک ہے مخارہ 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 سخاہ سپاہ ناکیرہ ناکیرہ ناکیر بجو اور کال لکھی میں ہوئی پڑھیں خود سے نہ لگائیں مخارہ ٹھیک ہے مخارہ ناکیرہ ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ناکیرہ 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 آٹھ قرآنی آیتیں چار آنیا صاحبہ آپ پڑھیں گے اور چار بن صاحبہ آپ پڑھیں گے بن صاحبہ پہلے آپ پڑھنا شروع کریں آگے quem عدا اسلات عدا اسلات آس فابد اللہ بعد بود اللہ ٹھیک ہے اب آنیا صاحب آ پڑھیں آنیا صاحب آ پڑھیں دوبارہ سنیں اس کو اس کو غور سے سنیں اس طرح پڑھیں اس کو چاہتہیں اس کو ہم کی بطونی بطونی آنیا صاحب آ پڑھیں نمبادی خلقی ٹھیک ہے ومن یبکل یبکل فا انما یبکل انما یبکل انبکل ٹھیک ہے آگے منتشرو منتشرو ٹھیک ہے آگے فخوری ٹھیک ہے فخور اللذین یبکل یبکل ناصر بل بخل ٹھیک ہے آگے آجیں ہم یہاں سے بن صاحبہ پڑھنا شروع کریں ان کا بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ تو قرآنی آیت ہے پوری پوری ان کا تو بلکل آخری لائیول میں جا کے بندہ پڑھ سکتے ابھی تو اس لائیول پہ ہوئی نہیں سکتا اس لئے ابھی امنی کریں گے آگے آجیں انگلے صفے بے آجیں گا آجیں 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 تدری بستانی یہ بھی نہیں ہو سکتا آگیا آجیں رقم کہتے ہیں نمبر کو فلم رب بالمناسب تو یہ بھی یہاں پہ حال نہیں ہو سکتا آگیا آجیں تدری برابیہ بھی حال نہیں ہو سکتی یہ بھی نہیں ہو سکتی آگیا آجیں الکلام نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم الکلام سے شروع کریں گے پی نمبر ٹھاٹی نائن ہے پی ڈی ایف کا انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم یہاں سے شروع کریں گے یہ پی نمبر آپ نوڑ کل لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ کوئی سوال